بسم اللہ الرحمن الرحیم باد کہ آخرت کیوں ہونی چاہیے آخرت کیسے ممکن ہے آخرت کب ہوگی آخرت کہاں ہوگی میں نے چھے اور سوالات اٹھائے تھے ان میں سے پانچ کے جوابات میں پہلے دے چکا ہوں چھٹے سوال جو اصل میں میری فہرست میں دوسرا سوال تھا کہ کیا واقعی تمام مسلمان جنت میں جائیں گے اس کا جواب جاری ہے اس کا ایک حصہ میں پچھلے کلپ میں بیان کر چکا ہوں اب یہ دوسرا اور آخری حصہ ہے بعض مسلمان اپنے جنت میں جانے کے آپ کہیے حتمی امکان کو بیان کرتے ہیں باوجود اس کے کہ ان کا رویہ ان کا اخلاق ان کا دین کے ساتھ ایٹیچوڈ وہ بہت سنجیدہ نہیں ہے مگر وہ اس کے باوجود اس بات پر مطمئن ہے کہ وہ آخرت میں کامیاب ہوں گے بعض ایسے دلائل کی بنیاد پر کہ جن میں سے دو میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں اور مزید چار میں آج پیش کروں گا ہم مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں اور چونکہ یہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ بیان ہوا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا ہو جنت میں جائے گا یہ میں جو دعویٰ ہے اس کے بارے میں بیان کر چکا ہوں کہ اس کی حقیقت کیا ہے چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت سے فارش کریں گے اس لیے ہم جنت میں چلے جائیں گے میں اس بارے میں بھی قرآن حدیث کی روشنی میں اس دعویٰ کی اصل حقیقت کو واضح کر چکا ہوں آج جو چار مزید پوائنٹس دلائل میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں ان میں سے ایک دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور اللہ سے اس بات کی توقع نہیں ہے کہ وہ رحمان و رحیم ہم کو جہنم میں دھگیل دے گا کہ ہم اس میں ہمیشہ رہیں اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں بلکل شروع سے تو ہم پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات بہت سی ہیں مگر اس کی صفت رحمت سب سے نمائیہ ہے بلکل قرآن کے آغاز میں ہم سورہ فاتحہ میں جو دعا پڑھتے ہیں اس کا آغاز ہی ایسے ہوتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین تمام شکر اور تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جو جہان والوں کا رب پالنے والا ہے الرحمن الرحیم جس کی رحمت بے پناہ ہے جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے تو ظاہر ہے کہ آدمی ایک اتمنان کسی کیفیت پالیتا ہے کہ بہرحال اس رحمان و رحیم سے یہ امید اور توقع ہے کہ وہ یہاں بھی مہربانی فرمائے گا اور وہاں بھی مہربانی فرمائے گا یہ انسان کا خیال اور مزید تقویت پاتا ہے جب انسان قرآن مجید میں پڑھتا ہے سورہ اعراف میں مثال کے طور پر سورہ نمبر سات کی آیت نمبر ایک سو چھپن میں ون ففٹی سکس میں کہ ورحمتی وسیعت کل لشی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میری رحمت ہر چیز پر چھا گئی یعنی مطلب یہ ہے کہ ویسے تو اور بھی بہت سی میری صفات ہیں مگر میری صفت رحمت ہر چیز پر غالب ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قدیر ہے قہار ہے چبار ہے سمی ہے علیم ہے لیکن سب سے بڑھ کر وہ رحمان و رحیم ہے ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک بڑی حوصلہ افضاء بات ہے اور انسان کو اللہ کی طرف سے بہت توقع و امید اور آسانی کے فیصلے کا امکان نظر آتا ہے اسی طرح سے لیکن معاف کیجئے گا لیکن اسی سورہ مبارکہ میں کچھ پہلے یعنی یہ آیت تو آیت نمبر ایک سو چھپن ہے آیت نمبر چھپن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ورحمت اللہ قریب من المحسنین ان رحمت اللہ قریب من المحسنین اللہ کی رحمت تو محسنین سے قریب ہے بہترین امدہ عمل کرنے والوں سے قریب ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میری رحمت تو پہ انتہا ہے لیکن بہرحال اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے انسان کو اچھا رویہ اختیار کرنے والا ہونا چاہیے قرآن مجید کی یہی بات ایک اور مقام پر زیادہ واضح طریقے سے بیان کی گئی ہے یہ مقام کے جس کا حوالہ اب میں دینے جا رہا ہوں یہ وہ مقام ہے کہ جو قرآن مجید کا سب سے زیادہ رحمت کے معاملے میں شاندار بیان ہے سورہ زمر کی جو سورہ نمبر انتالیس ہے آیت نمبر تریپن میں ففٹی تھری میں جو بیان اللہ کی رحمت سے متعلق ہے مجھے نہیں معلوم کہ قرآن مجید میں اس سے زیادہ زوردار اور شاندار بیان کہیں اور بھی موجود ہے چنانچہ عیسائی مبارکہ میں فرمایا گیا ورس ففٹی تھری سورہ تھرڈی نائن قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے یا عبادی اللہ اے میرے وہ بندوں کے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی لا تقنتو من رحمت اللہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو ان اللہ یقفر الزنوب جمعیہ اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا انہو ہوالغفور الرحیم وہ تو مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے یعنی اس میں جو اللہ کی رحمت کا بیان ہے اور پندے کو گناہگار بندے کو اپنی جان پر ظلم کرنے والے بندے کو جس قدر اللہ کی رحمت سے امید دلائی اور مایوس ہونے سے روکا ہے یہ ظاہر ہے کہ وہ بیان ہے کہ جو انسان کے اندر ایک امید پیدا کرتا ہے اور انسان سوچتا ہے کہ نہیں میرے لیے بھی اللہ کے ہاں گنجائش اور امکان ہے لیکن اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ اور رجوع کرو تم اپنے رب کی طرف وَأَسْلِمُوا لَهُ اور اس کی فرما برداری اختیار کرو مِن قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابِ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آجائے ثُمَّ لَا تُنْسَرُونَ پھر تمہاری مدد نہ کی جائے وَاتَّبِعُوا اَحْسَنَ مَا أُنزِلَ اِلَيْكُمْ اور پیروی کرو اس بہترین پیغام کی کہ جو تم پر اتارا گیا مِنْ رَبِّكُمْ تمہارے رب کی طرف سے مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابِ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آجائے بغتتاً اچانک وَانْ تُمْ لَا تَشْعُرُونَ اور تمہیں اس کا احساس بھی نہ ہو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آیت نمبر 53 میں رحمت کے اس قدر شاندار بیان کے بعد اللہ تعالیٰ چون اور پچپن آیات میں یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ کی اس رحمت سے کہ جس کا حوالہ پچھلی آیت میں دیا گیا ہے فائدہ اٹھانا ہے تو تمہیں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہوگا اس کے اس بہترین کلام کی پیروی کرنی ہوگی اس کے آگے تمہیں اپنے آپ کو جھکانا ہوگا فرما برداری اختیار کرنی ہوگی کہ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت بے پناہ ہے اللہ بہت معاف کرنے والا ہے اس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے کوئی شبہ ہی نہیں ہے لیکن اس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کو کھٹ کھٹانا ہوگا اور اس کو کھٹ کھٹانے اس کو حاصل کرنے پکارنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آدمی اپنی غفلت گناہ کی زندگی کو چھوڑ کر اگر اللہ کی طرف مائل ہو تو اللہ کی رحمت اس کو بھرپور طریقے سے حاصل ہو جائے گی اس کے بعد ایک اور دلیل جو لوگ دیتے ہیں وہ ایک خاص کیٹیگری کے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ فلسفیانہ طور پر کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں اگر ہم اس کے جو توقعات ہیں ان کا تجزیہ کریں تو دو طرح کی اس کے ایکسپیکٹیشنز ہیں ہم انسانوں سے کچھ اس کے احکام وہ ہیں کہ جو خاص اسی سے متعلق ہیں یعنی جن کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں اور کچھ اس کی توقعات وہ ہیں کہ جو بندوں سے متعلق ہیں جن کو حقوق العباد کہتے ہیں تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے حقوق اللہ کا وہ تو اللہ معاف کر دے گا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نہیں پوچھے گا لیکن جہاں تک معاملہ ہے حقوق العباد کا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ البتہ بہت سنسٹیو ہے بہت وہ اس کے لیے سنجیدگی کے ساتھ حساب کتاب کرے گا اور جہاں کہیں کتا ہی ہوگی وہاں وہ لازم ان کو پکڑے گا تو اس سے ایک طبقے میں یہ رویہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ نماز روزہ بے بے حیائی شراب نوشی وغیرہ کے بارے میں تو بے پرواہ ہوتے ہیں لیکن دوسروں کے معاملات کے بارے میں بہت وہ پرواہ کرتے ہیں اور ان کو اہمیت دیتے ہیں قرآن وجید سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بات کہ اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا لیکن بندوں کے حق پر اگر زیادتی کی گئی تو اس کو معاف نہیں کرے گا اس دعوے کی نفی سورہ نساء کی اس آیت سے ہو جاتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ اللہ نہیں معاف کرے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھرایا جائے وَيَغْفِرُوا مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَشَا اور وہ معاف کر دے گا اس سے کم تر گناہوں کو اگر وہ چاہے گا وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ اور جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا کسی کو شریک ٹھرایا تو وہ فَقَدْ اِفْتَرَ اِثْمًا مُبِينًا اس نے ایک واضح افتراد چھوٹ باندھا ظاہر ہے کہ شرک تو خالصتاً اللہ کے حق پر دسترازی ہے اللہ کے حق کے ساتھ زیادتی ہے اس کا کوئی تعلق مندوں کے حقوق سے نہیں ہے اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ ہی فرما رہے ہیں کہ وہ اس کو معاف نہیں کرے گا اسی طرح سے قرآن مجید میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے وہ کون سے بڑے بڑے احکام دیئے ہیں کہ جن کو بجا لانے کے نتیجے میں انسان اللہ کے ہاں کامیاب ہو جائے گا اور جن کو نظرانداز کرنے کے نتیجے میں وہ ناکام ہو جائے گا یہ بات قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ اور ایک ترتیب میں سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر سترہ کی آیات نمبر بائیس سے انتالس تک ٹوانی ٹو ٹو ٹھرڈی نائن بیان ہوئی ہیں اور اس میں دس بڑے احکام بیان ہوئے ہیں جن کو بعض ہمارے سکولرز مفسرین قرآن کے احکامِ اشرا قرآن کی ٹین کمانڈمنٹس بھی قرار دیتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کی حقوق سے متعلق جب بات بیان کی تو سب سے پہلے یہ بیان کیا کہ وَبِلْ وَالِدَيْنِ احسانہ اور والدین کے ساتھ خسنِ سلوک کرو ظاہر ہے کہ انسانوں کے حقوق میں سب سے بڑا حق والدین کا حق ہے لیکن اس بیان میں والدین کے حقوق سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُو إِلَّا اِيَّهُ اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ نہیں عبادت کی جائے گی کسی کی سوائے اس کے تم کسی کی عبادت نہیں کروگے سوائے اس کے یعنی اللہ کے سو معلوم یہ ہوا کہ جب حقوق کی بات ہوتی ہے تو سب سے بڑا حق اللہ کا ہے اس لیے کہ والدین کی حقوق بھی والدین کی حقوق اس لیے بنتے ہیں کہ والدین کو اللہ نے والدین بنایا اور والدین کے ذریعے سے اولاد کو اس نے اس دنیا میں بھیجا تمام وسائل تمام اسباب تمام سہولتیں اس نے فرام کی تو اس کا حق سب سے بڑھ کر ہے اسی طرح سے جب اللہ تعالی نے یہ بات بیان کی کہ آخر اس دنیا میں اللہ نے انسان کو کیوں بنایا ہے تو اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا مگر بندوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا تو وہ اس سوال کے جواب میں کہ آخر اللہ نے انسان کو کیوں بنایا کوئی قرآن کی آیت پیش نہیں کریں گے بلکہ شاعر کا ایک شعر پیش کریں گے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تعالی کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بھیا کہ انسان کو اطاعت عبادت کے لیے نہیں بنایا بلکہ انسانوں کا درد اس کو محسوس کرنے کے لیے نہیں ان کے ساتھ ہمدردی کے لیے بنایا ہے قرآن مجید اس کے برقس سورہ اززاریات سورہ نمبر 51 کی آیت نمبر 56 میں کہتا ہے وما خلقت الجن والانساء اللہ لیعبدون میں نے نہیں بنایا انسانوں کو اور نہ ہی جنوں کو مگر اس مقصد کے لیے کہ وہ میری عبادت کریں تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے تو ہم انسانوں کو اس لیے بنایا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے درد دل کے لیے سو معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ انسان اگر اللہ کے حقوق کو نظرانداز کر دے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا البتہ بندوں کی حقوق کو نظرانداز کرنے کے نتیجے میں انسان اللہ کیا پکڑا جائے گا حقیقت واقعہ یہ ہے کہ چاہے بندوں کی حقوق ہوں چاہے اللہ کی حقوق ہوں بالاخر at the end of the day تو یہ سارے اللہ ہی کی حقوق ہیں والدین کو کس نے منایا رشتہ داروں کو کس نے منایا انسانوں کو کس نے منایا ظاہر اللہ نے منایا تو اگر انسان انسان کے ساتھ زیادتی کرے گا تب بھی اصل میں وہ زیادتی بالاخر اللہ کے حق کے ساتھ زیادتی ہے قرآن نے ایک اور بات بھی بڑی اہم بتائی ہے کہ اگر انسان اللہ کی شریعت کے معاملے میں یہ رویہ اختیار کرنا شروع کر دے کہ اس کے بعض احکام کو تو وہ اہمیت دے اور بعض کو وہ نظر انداز کرے تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں بنی اسرائیل کو خطاب کر کے انہوں نے کچھ ایسی حرکتیں کرنی شروع کرنی تھی کہ دین کے بعض احکام کو اہمیت دیتے اور بعض کو نظر انداز کرتے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کیا تم کتاب کے بعض حصوں کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو تو کوئی بدلہ نہیں ہے تم میں سے جو ایسا کرے ان کا سوائے دنیا کی زندگی کی رسوائی کے اور قیامت کے دن یہ لوگ زیادہ شدید عذاب کی طرف لے جائے جائیں گے سو اللہ تعالیٰ نے تو بڑی سختی سے کہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی شریعت کے بارے میں خود سے انتخاب کرتے ہیں کہ بعض چیزوں کو ہم نے اہمیت دینی ہے ماننا ہے اور بعض کو ہم نے نظر انداز کرنا ہے ایسے لوگوں کی اس حرکت کے نتیجے میں ان کو دنیا میں زلط اور رسوائی سے دوچار کیا جائے جائے اور اور اگر یہ پوچھا جائے کہ اس کی وجہ کیا ہے تو قرآن مجید کی آئے مبارکہ بڑی وضاحت سے بتا رہی ہے کہ ہم اپنے دین کے بارے میں غیر سنجیدہ ہیں اور ہم جس حکم کو چاہتے ہیں اہم مان لیتے ہیں جس حکم کو چاہتے ہیں غیر اہم قرار دیتے ہیں سوال پھر بھی رہ گیا کہ آخر لوگوں نے یہ کیوں خیال کیا کہ حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے میں یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ غلطی کی کوئی بنیاد ہوتی ہے بھئی آخر دیکھیں نا یہ بات کہ جو شخص کلمہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا یہ جو ایک بہت بڑی غلطی مسلمانوں کے ہاں عام مشہور ہے اس کی کوئی وجہ بنی نا حدیث میں بیان کی گئی بات کو غلط سمجھنا یہ بات کہ نبی اکرم مسلمانوں کی سفارش شفاعت کریں گے اور مسلمان جنت میں چلے جائیں گے اس غلط فہمی کی بنیاد کہیں موجود ہے نا جس کی وجہ سے یہ غلط فہمی لاحق ہوئی یہ خطہ ہے کہ اصل میں جو غلط فہمی ہوتی ہے وہ جگہ پر بلکل ٹھیک ہوتی ہے لوگ اس کو غلط سمجھ کر اس کے غلط انڈسٹینڈنگ کو مشہور کر دیتے ہیں چنانچہ اس معاملے میں بھی جو غلطی ہوئی اس کی وجہ یہ بنی کہ توبہ کے معاملے میں یہ بات بتائی گئی کہ اگر انسان توبہ کرتا ہے ابھی توبہ کا بیان آ رہا ہے آگے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ معافی مانگے نادم ہو اور اگر تو معاملہ اللہ کے کسی حق سے متعلق ہے تو پھر اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ اس غلطی کو دہرانے کے بارے میں تیع کرے کہ وہ ایسا نہیں کرے گا اس غلطی کو دوبارہ نہیں کرے گا یہ عظم کرے حقوق العباد کے معاملے میں اگر انسان نے کوئی زیادتی کی ہے تو پھر اس ندامت شرمندگی کے اظہار اور اللہ کے حضور میں توبہ کے الفاظ کے بیان اور ارادے کے ساتھ ساتھ کے وہ دوبارہ ایسا غلط کام نہیں کرے گا اس شخص کی نقصان کی تلافی بھی ضروری ہے جس کے ساتھ زیادتی کی گئی اگر کسی کو زلیل کیا گیا تو اس سے معافی مانگی جائے گی کسی کا پیسہ چوری کیا گیا تو پیسہ واپس کیا جائے گا کسی 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 اور کوئی نقصان کی تو اس نقصان کی تلافی کی جائے گی ورنہ معافی نہیں ملے گی اور معافی وہ بندہ دے گا جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یہ جو وضاحت ہے اس وضاحت نے بعض لوگوں کو اس غلط فہمی میں مقتلع کر دیا کہ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ بس حقوق العباد ہی معاف نہیں ہوں گے حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں نہیں حقوق اللہ بھی معاف ہوں گے صرف اسی صورت میں کہ جب انسان اللہ سے سچائی کے ساتھ معافی مانگے گا تو اب آئی یہ تیسری اس غلط فہمی کی طرف جو اصل میں پانچ می ہے اگر وہ چھے کی پوری فہرست سامنے ہو تو ایک غلط فہمی اور یہ ہے کہ بھائی ابھی جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ ہم توبہ استغفار تو کرتے ہی ہیں تو باخر اس میں کیا حرج ہے کہ ہم کچھ برائیاں بھی کریں ساتھ استغفار کی تسبیح بھی کریں یہاں غلط کام ہو جائیں وہاں کچھ توبہ استغفار ہو جائے تو دین اور دنیا کے اس امتزاج میں آخر کیا پرابلم ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ توبہ کے بارے میں قرآن مجید نے کیا باتیں کہیں ہیں قرآن مجید نے جو توبہ کا بیان کیا ہے کئی جگہوں پر کیا ہے لیکن ایک وہ مقام کے جہاں یہ بیان بہت زوردار ہے وہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر سترہ اور اٹھارہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ توبہ کا قبول کرنا اللہ پر لازم ہو گیا یعنی یہ اللہ تعالیٰ خود اپنے اوپر زمہ لے رہے ہیں کہ وہ توبہ قبول کرے گا کن کی اللہ زین یعملون السوء بی جہالت وہ کے جو برائی کرتے ہیں کوئی جہالت میں ثم یتوبون من قریب پھر فوراں ہی توبہ کر لیتے جہالت دو مفہوم رکھتا ہے بلوز جہالت کا ایک مفہوم ہے علم کا الٹ جس کے پاس علم نہیں ہے وہ جاہل ہے اور جہالت کا دوسرا مفہوم ہے حلم کا الٹ یعنی سمجھداری بردباری مطانت اس کا الٹ کیا ہے جذبات سو یہاں یہ دوسرا مفہوم ہے عیسیہ مبارکہ میں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ برائی کرتے ہیں جذبات میں بہ کر یعنی سوچ سمجھ پلیننگ نہیں کرتے بلکہ وہ کسی وقت جذباتی ہو جاتے ہیں گناہ کی سوچ اچانک ان پر غالب آ جاتی ہے کسی جگہ جاتے ہیں کسی اور محرک کے سامنے آ جانے کے بعد اچانک وہ جاہل بن جاتے ہیں جہالت ان کے اوپر غالب آ جاتی ہے اور وہ کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں جب ایسے کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو وقتی جذبات کے غلبے کے بعد جب گناہ ہو چکتا ہے تو وہ جذبات ختم ہو جاتے ہیں تھنڈے پڑ جاتے ہیں اور اچانک احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو گڑبر ہوگی بہت زیادتی ہوگی انسان اگر فوراً اس وقت توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں کہ میں توبہ قبول کروں گا کیونکہ یہ اصل میں اس نے کوئی سوچ سمجھ کے کام نہیں کیا غلطی سے پھس گیا اور ایسی جگہ پہنچ گیا کوئی ایسا موقع آ گیا کہ کہ اس کے اوپر غلبہ ہو گیا فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جن کی طرف نظر انعیت کرتا ہے ان کی توبہ قبول کرتا ہے اور اللہ علم والا حکمت والا ہے اگلی آیت کہتی ہے کہ وَلْلَيْسَتِ تَوْبَةِ اور تَوْبَةِ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ ان لوگوں کے معاملے میں جو برائی کرتے چلے جاتے ہیں حَتَّى اِذَا حَذَرَ عَدَهُمُ الْمَوْتِ یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے موت قریب آ جاتی ہے قَالَ اِنِّي تُبْتُ الْحَان تو وہ کہتا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں یعنی ایک تو وہ بتایا نا کہ انسان گناہ کرتا ہے جذبات میں بہ کر اور فوراں توبہ کر لیتا ہے اس کی توبہ تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے اس کا وعدہ کر رہا ہے لیکن اگر انسان گناہ پر گناہ کیے چلے جاتا ہے اور موت کو سامنے دیکھ کر توبہ کرتا ہے تو ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں ہوگی اس سے کیا مراد ہے اور ایسا کیوں ہے اس سے مراد یہ لگتی ہے کہ انسان موت سے پہلے موت کو جان لیتا ہے کہ وہ بس سامنے کھڑی بھی ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی ستر سی نوے سال کا کوئی انسان توبہ نہیں کر سکتا نہیں یہ ممکن ہے کہ تیس چالیس سال کا انسان ہو لیکن اس کو موت نظر آگئی کیسے شاید فرشتہ نظر آیتا ہے بہت سے ایسے لوگ جو دنیا سے رخصت ہوئے ان کے دنیا سے رخصت طریقہ طریقہ سے کہتے ہیں کہ اب وقت نہیں رہا میرے جانے کا وقت آگیا ہے میں دیکھ رہا ہوں مجھے لینے آگئے ہیں بغیرہ بغیرہ سو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب صورتحال یہ ہو جائے تو پھر ایسوں کی توبہ قبول نہیں کی جاتی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کا امتحان ہے یہ امتحان اصل میں ہے غیب کا امتحان ہم لوگ غیب میں رہ رہے ہیں یعنی بن دیکھے ہم کو اللہ کو آخرت کو فرشتوں کو وحی کو ماننے کے لئے کہا گیا ہے غیب کا پردہ اٹھ جائے فرشتے سامنے آ جائیں تو امتحان تو ختم ہو گیا چاہے آدمی ابھی سانس لے رہا ہو دو چار دن جی بھی رہا ہو لیکن اصل امتحان ختم ہو گیا ایسے جیسے کہ آپ فٹبال ہونکی کھیلنے جاتے ہیں اور کوشش ہی ہوتی ہے کہ مقابل ٹیم کے خلاف آپ گول کریں لیکن اگر ریفری نے وسل بجا دی ہے اس کے بعد آپ جتنے مرضی گول کریں وہ آپ کے کریڈٹ بنی جائیں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہی معاملہ ہے ان لوگ کا کہ جو ٹال مٹول کرتے وہ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں موت کا فرشتہ ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی اب اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہیں نا کیا اور دو سال بعد توبہ کی موت کو سامنے دیکھ کر نہیں تو اس کا کیا معاملہ ہے اس کا کوئی جواب ان آیات میں نہیں دیا گیا لیکن اللہ سے امید ہے کہ ایسے لوگوں کی توبہ خاص طور پر اگر وہ مخلصانہ توبہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا یہ بھی سے ان کو نصیب ہو جائے گی اللہ تعالیٰ آپ سے فرمائیں گے کہ آپ ان توبہ کرنے والوں کی سفارش کریں اور اللہ تعالیٰ کی شفاعت کو قبول فرمائے گا یہ اصل میں توبہ ہے توبہ یعنی اللہ کے حضور میں اپنے آپ کو شرمندگی کے ساتھ پیش کرنا یہی وہ چیز ہے جس کو سورہ تحریم سورہ نمبر سر سٹ سکسٹی سکس میں کہا گیا آیت نمبر آٹھ میں یا ایوہ اللہ توبہ اللہ توبہ نسوحہ ایمان والو اللہ کی طرف تم توبہ کرو مخلصانہ توبہ یعنی شرمندگی کے ساتھ اس ارادے کے ساتھ کہ آئندہ وہ غلطی نہیں تو اس کی زیادتی کی تلافی کی جائے اور آئندہ اس غلطی کو نہ دہرانے کے لیے پوری کوشش کی جائے سو یہ اگر انسان ایسی توبہ کرتا ہے تو اللہ سے امید ہے کہ وہ ایسی توبہ کو قبول فرمائے گا لیکن ان لوگوں کی توبہ استغفار قبول نہیں ہوگی کہ جن کے بارے میں قرآن مجید نے بتایا بنی اسرائیل میں سے دنیا کی جو لالچ ان کے سامنے آتی وہ اس کے پیچھے جانوروں کی طرح آنکھیں بند کر کے پڑ جاتے اور کہتے کہ ہمیں ماف کر دیا جائے گا سیغ فر الانا نہیں ایسے نہیں ماف کیا جائے گا ماف ہونے کے لیے آدمی کو مافی مانگنی ہوگی اور مافی مانگنے کے لیے انسان کو مخلصانہ توبہ کرنی ہوگی انسان توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ کر بیٹھے تو پھر اسے توبہ کرنی یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان نے توبہ کی اور یہ ارادہ کیا کہ آئندہ وہ زیادتی وہ گناہ نہیں کرے گا کہ جس گناہ کرنے کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی اگر دوبارہ کر لے وہ تو پھر دوبارہ اس کو مخلصانہ توبہ کرنی ہوگی یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک مرتبہ توبہ کرنے کے بعد انسان نے اس گناہ کو دوبارہ کیا تو اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا نہیں توبہ کا دروازہ تو میں بتا چکا بند ہوتا ہے جب موت سامنے نظر آ جاتی ہے لیکن اس سے پہلے انسان اگر توبہ کرے مخلصانہ توبہ تو اللہ تعالی پھر توبہ قبول فرمائیں گے توبہ کرتے وقت آدمی کو سخت نادم اور شرمندہ ہونا چاہیے اس کو اس بات کا ارادہ کرنا چاہیے کہ میں آئندہ یہ گلتی نہیں کروں گا اور وہ اس کے لیے بند بست بھی کرے کوشش بھی کرے پھر انسانی کمزوری کے ناتے وہ پھر گلتی کر بیٹھتا ہے تو پھر اس کو توبہ کرنی چاہیے قرآن مجید میں تو اللہ تعالی نے سورہ توبہ میں سورہ نمبر نو کی آیت نمبر ایک سو بارہ میں جہاں اللہ کے پسندیدہ بندوں کے اور اوصاف بیان کی ہیں یعنی وہ بندے جن کو اللہ نے آیت نمبر ایک سو گیارہ میں جنت کی خوش خبری سنا دی ہے وہ کہ جو میدان جنگ میں اللہ کی خاطر لڑتے ہیں مرتے بھی ہیں مارتے بھی ہیں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے لیے جنت کا فیصلہ کر لیا ان کے اوصاف جب وہ حالت جنگ سے باہر آکے معمول کیام زندگی گزارتے ہیں کیا کیا اوصاف ہیں ان کو بیان کیا ہے آیت نمبر ایک سو بارہ میں ان اوصاف میں سب سے پہلا وصف سب سے پہلی جو خوبی صفت بیان کی گئی ہے وہ ہے بار بار توبہ کرنے والے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پسند ہیں وہ بندے جو خلوص کے ساتھ توبہ کرتے ہیں پھر اگر ان سے غلطی ہو جائے پھر توبہ کرتے ہیں پھر غلطی ہو جائے پھر توبہ کرتے ہیں بار بار توبہ کرنے والے بار بار اللہ سے معافی مانگنے والے یہ وہ ہیں کہ جو اللہ کو پسند ہیں اس میں ایک اور وضاحت ضروری ہے یہ توبہ اصل میں مطلوب ہے ان گناہوں کے معاملے میں جو بڑے گناہ ہیں ابھی آپ کو بتایا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات نمبر بائیس سے لے کے انتالیس تک جو آیات جو ان آیات میں جو اخلاقی تعلیمات دی گئی ہیں ان کی خلاف ورزی اصل میں بڑے گناہ ہیں ان کی خلاف ورزی سے مراد وہ اور پھر ان سے متعلق سارے گناہ یعنی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک گناہ کا ایک عنوان ہوتا ہے وہ سر عنوان ہوتا ہے لیکن اس ٹائٹل کے نیچے بہت سی سالدین کے ساتھ زیادتی ہے اشتدار کے ساتھ زیادتی اپنے اولاد کو قتل کرنا مفرسی کے در سے زنا کرنا انسانی جان کو قتل کرنا ناب طول میں کمی بیشی کرنا یتیم کے مال کے ساتھ زیادتی کرنا معاہدے کو توڑنا دوسروں کی ذاتی زندگی میں دلچسپی لینا اور اس میں گند اچھالنا اور تکبر کرنا سو بڑے بڑے گناہ جب انسان کرتا ہے تو اس پر تو اس کو توبہ کرنی ہوتی ہے چھوٹے گناہ جن کو سییات کہتے ہیں جو بڑے گناہوں کی طرف لے جانے والے ہیں جو بعض اوقات بس اس لیے ہو جاتے ہیں کہ آدمی کمزور ہیں چلتے پھرتے کوئی چیز اس کے دیکھنے کو آجاتی ہے کوئی چیز سننے کو آجاتی ہے کوئی زبان سے چیز نکل آتی ہے وہ خود سے جان بوچ کر نہیں کرتا بلکہ ہو جاتی ہیں ان سییات کے بارے میں قرآن مجید نے سورہ نساء کی آیت نمبر اکتیس میں فرمایا ہے دونوں کے اگر تم نے ان بڑے بڑے گناہوں سے اشتناب کیا کہ جن سے تمہیں رکا گیا ہے تو ہم تم سے تمہارے سییات چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے یہی بات سورہ حود سورہ نمبر گیارہ میں آیت نمبر ایک سو چودہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُزْحِبْنَ السَّيِّاتِ یقینا نیکی کے عامال سییات کو برائیوں کو دھو دیتے ہیں سو آپ کا وضو آپ کی نماز آپ کا روزہ یہ چیزیں آپ کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو دھو دیں گے لیکن جو بڑے گناہ ہیں جو انسان جب کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر اس کا دبہ لگ جاتا ہے ان کو دھونے کے لیے بہرحال انسان کو اللہ کے آگے توبہ کرنی ضروری ہے اور اگر وہ بندوں سے متعلق ہیں تو پھر بندوں سے ان بندوں سے معافی مانگنی اور ان کی تلافی کرنی بھی ضروری ہے کہ جن کے ساتھ زیادتی ہوئی آخری نقطہ آخری نقطہ جو بعض مسلمان پیش کرتے ہیں اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کہ وہ اپنی بری پرفارمنس کے باوجود آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی بلاخر یہ ہونا تو ایسے ہے نا کہ آمال توڑے جائیں گے ایک طرف نیکی کے آمال ہوں گے ایک طرف بدی کے آمال ہوں گے قیامت کے روز ترازو ہوگا تو ہم نیکی کے آمال ہمارے جو ہیں وہ بدی کے آمال پر غالب آ جائیں گے بھاری ہو جائیں گے بھائی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں ہم چوری کرتے ہیں ہم رشوت لیتے ہیں ہم زنا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ شراب پیتے ہیں بھائی نماز بھی تو پڑھتے ہیں روزہ بھی تو رکھتے ہیں عمرہ بھی تو کرتے ہیں حج بھی تو کرتے ہیں مسجد بھی تو بنواتے ہیں تو لیلت القدر کو جو ہم جاگتے ہیں اور اللہ کے آگے سجدے کرتے ہیں تو یہ جو ہمیں نیکیاں جمع ہو رہی ہیں ہماری آخر یہی ہوگا نا کہ نیکیوں کے مقابلے میں بدیاں جمع ہوں گی تو ہماری یہ نیکیاں اتنی زیادہ ہوں گی اتنی بھاری ہوں گی کہ بدی آپ سے آپ دب جائے گی تو اس میں وہ جو سورہ قاریہ کی القاریہ کی آیات ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِنُهُ جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے کہ جن کے وزن بھاری ہو جائیں گے فَهُوَ فِي عِيشَتِ الرَّادِيَةِ تو وہ من پسند عیش میں ہوں گے وزن بھاری ہوں گے یعنی نیکی کے وزن بھاری ہوں گے بدی سے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِنُهُ اور جن کے وزن ہلکے ہوں گے یعنی وہ کہتے ہیں کہ نیکی کے وزن بدی کے وزن سے ہلکے ہوں گے فَأَمُّهُ حَاوِيَةِ تو ان کا ٹھکانہ حاویہ ہوا وَمَا عَدْرَاقَ مَاہِیَا اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ حاویہ کیا ہے نارن حامیہ یہ جو گڑھا ہے کھڑ ہے حاویہ یہ ایک دہکتی آگ ہے یعنی اس کھڑ میں دہکتی آگ ہوگی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن مجید کے مقام پہ یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کہ آمال نامیں ان کا وزن کیا جائے گا ان کو تولا جائے گا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے خود بتایا ہے کہ سورہ الانام کی آیت نمبر ایک سو ساٹھ میں کہ انسان اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس پر اس کا اتنا ہی وبال پڑتا ہے جتنی کی برائی کا وزن ہے لیکن اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کو نیکی کی اصل قدر اصل قیمت اور وزن سے دس گناہ زیادہ عجر ملتا ہے یہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے اور یہ بیان ہوا ہے کہ بعض اوقات انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو سات سو گناہ اس کو عجر ملتا ہے ہمارے ہاں سواب اور عجر کو بہت بڑھا چڑھا کے لوگ بھی بیان کرتے ہیں جس کے بعد یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ تو خیر بالکل معلوم ہوتا ہے کہ آپ نیکیاں کرتے ہیں تو آپ بدی کے مقابلے میں زیادہ کریٹ کریٹ حاصل کر رہے ہیں آپ کے ایسٹس آپ کی لائیبیلٹیز سے زیادہ ہیں تو جب بالاخر وزن ہوگا تو انشاءاللہ پروفٹی نکلے گا ہم کامیابی ہوں گے اور یہ کامیابی ہے کہ جو ہم کو اللہ کی پکڑ سے اور جہنم سے بچا لے گی قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سوچ غلط ہے یعنی آمال کا وزن ایسے نہیں ہوگا کہ ایک طرف نیکی کے آمال ہوں گے اور ایک طرف بدی کے آمال ہوں گے بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ وزن صرف نیکی کے آمال کا ہوگا بدی کے آمال کا وزن ہوگا ہی نہیں یعنی مثال کے طور پر قرآن مجید میں سورہ اعراف میں آیات نمبر آٹھ اور نو میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وَلْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقِّ وَزْنُ اس دن صرف حق کا ہوگا تو یہاں بات کچھ اور ہوگی جس کے وزن بھاری ہوں گے وہ من پسند عیش میں ہوگا جس کے وزن ہلکے ہوں گے وہ دہنم میں جائے گا مارا جائے گا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں معاملہ نیکی اور بدی کے درمیان وزن کا جو کمپٹیشن ہے مقابلہ وہ نہیں ہوگا بلکہ صرف نیکی کا وزن ہوگا یا نیکی میں وزن ہوگا یا نیکی بے وزن ہوگی برائی کا رول صرف نیگٹیو ہے کہ وہ نیکی کے وزن کو ختم کر دے اصل میں نیکی کرنا ہر انسان کی مجبوری ہے ہر انسان کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس کی فطرت میں نیکی کرنا لکھا ہوا ہے ہر آدمی دوسروں کی کچھ نہ کچھ مدد کرتا ہے ہر آدمی اچھی باتیں کرتا ہے ہر آدمی بعض موقعوں پر دوسروں کے لیے آسانیاں فرام کرتا ہے اللہ کی عبادت کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے اس لیے کہ انسان اس کے بغیر تو رہ نہیں سکتا مگر یہ جو انسان نیکیاں کرتا ہے یا ان کا وزن ہے یا ان کا کوئی وزن نہیں یہ بات کہ نیکی کا وزن ہے یا نہیں ہے اس میں بدی کا بڑا رول ہے اگر انسان بدی کرتا ہے جان بوچ کے کرتا ہے بار بار کرتا ہے تو اس سے اس کی نیکیاں متاثر ہوتی ہیں سو اصل میں انسان کو اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنا ہے اور نیکیوں کی حفاظت کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آدمی بدی سے برائی سے گناہ سے گندگی سے اپنے آپ کو بچائے گا ایسے جیسے کہ کوئی شخص نئی گاڑی لے برینڈ نیو تو اس کے بعد وہ نہیں چاہتا کہ اس کی گاڑی پر کوئی ڈینٹ لگے کوئی ایکسیڈنٹ ہو کہیں سے کچھ خراش آئے سکریچ پڑے بالکل ایسے ہی ہماری نماز ہمارا روزہ ہمارا دوسروں کے ساتھ اچھا برطاو کرنا یہ نیکیاں ہیں ان نیکیوں کا وزن ہے لیکن یہ وزن ختم ہو سکتا ہے کیا چیز ہمارے وزن کو کمزور کر سکتی ہے اور اس کے وزن کو ہلکا کر سکتی ہے برائیاں ان ایڈا ورڈز ان ایڈا ورڈز اس دنیا میں ایک مستقل مقابلہ جاری ہے نیکی اور بدی میں اس مقابلے میں یا نیکی کو فیصلہ کن کامیابی حاصل ہوگی غلبہ حاصل ہوتا ہے یا بدی نیکی کو ضائع کر دیتی ہے قرآن مجید میں کئی جگہ پر یہ فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ حبتت آمالوہم ان کے عمال ضائع ہو گئے کون سے نیکی کے عمال سورہ لہب میں بھی جو کہا گیا اس کے کام نہیں آیا اس کا مال وما قصب اور جو اس نے کمایا جو کمایا وہ نیکیاں وہ جو حاجیوں کو پانی پلانا ان کی خدمت کرنا وغیرہ وغیرہ کوئی چیز کام نہیں آئی اس لیے کہ نیکی کام آئے گی اگر آپ نیکی کی حفاظت کریں گے چنانچہ سورہ معون سورہ نمبر ایک سو سات میں آیات نمبر چار سے سات تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ چنانچہ بربادی ہو ان نمازیوں کے لیے اللَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ جو اپنی نماز کی حقیقت سے غافل ہیں اللَّذِينَهُمْ يُرَاهُونَ جو دکھاوا کرتے ہیں وَيَمْ نَعُونَ الْمَعُونَ اور چھوٹی چھوٹی استعمال کی برتنے کی چیزیں بھی دوسروں کو دینے سے گریس کرتے ہیں یعنی نماز پڑھتے ہیں لیکن دکھاوا کرتے ہیں اور نماز پڑھ کے آئے عشاء کی لمبی ہمسایا آیا کوئی چیز مانگنے کے لیے لائٹ گئی بھی ہے بھائی صاحب کوئی ٹوش دے دیں کوئی ماچز دے دیں دو چار گالیاں سنا دی ہیں اور اس کو ڈانٹ کے بھگا دیا کہ اپنی ماچز خود خریدا کرو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز پڑھی ہی نہیں نماز بے وزن ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹ پر عمل کرتا ہے اللہ کو کوئی دلچسپی نہیں کہ وہ بھوکا پیاسا رہے روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں یہ دونوں ایک ساتھ کیسے چل سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے جھوٹ نے آپ کے روزے کو ضائع کر دیا آپ ہی نے فرمایا کہ وہ شخص ایک شخص حج کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے لمبا سفر کر کے تھکا ہرا اس کے احرام پر بھی گرد پڑا ہوا ہے وہ اللہ کے گھر کے آگے جا کے کہتا ہے یا اللہ یا اللہ مگر اللہ اس کی دعا کیسے سنے اس کا جو احرام کا کپڑا ہے وہ بھی حرام مال سے آیا ہے اس کے پیٹ میں جو کھانا ہے خوراک ہے وہ بھی حرام مال سے کھائی گئی ہے اس نے جو سفر کے لیے زادرہ رکھا اور اس کے ٹریول کے لیے جو سہولتیں استعمال کی آپ حاصل کی وہ سب بھی نجائز مال سے تھی تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا تو نہیں سن سکتا سو معلوم یہ ہوا کہ وزن ہوگا مگر وزن نیکی کا ہوگا اور نیکی جو جینون ہوئی جو برائی کے خطرے سے بچ گئی اور اس نے اپنے آپ کو محفوظ کیا یہی بات ہے جو قرآن مجید میں بتائی گئی ہے کہ دیکھو ایمان والو لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعذا تم اپنے صدقات خیرات کو احسان جتلا کر اور عذیت دے کر ضائع مت کرو صدقہ تو دے دیا پڑی نیکی کا کام کیا مگر جس کو صدقہ دیا اس نے تمہیں سلام نہیں کیا وہ کہے لانت ہے تیری شکل تھے تجھ کو میں نے پیسے دیئے پانچہزار تم نے مجھے سلام بھی نہیں کیا تو یہ کیا ہی عذیت ہے اور احسان جتلا نہ کہ میں نے تمہیں یہ اتنا دیا ہے اور تم دیکھو میرے ساتھ کیا کر رہے ہو تو تم اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو سو معلوم یہ ہوا کہ انسان کی نیکی وزن رکھتی ہے لیکن یہ وزن رکھے گی تب جب آپ اس کو سنبھالیں گے یعنی زبان کی بکواس کر کے لوگوں کا مزاق اڑا کے لوگوں کو عذیت دے کے اگر آپ اپنے نماز کو اپنے روزے کو اپنی نیکیوں کو ضائع کریں گے تو پھر اس کے بعد یہ بے وزن ہو کے رہ جائیں گے یہ وہ چیز ہے کہ جس کو کہ کہا جاتا ہے کہ آخرت میں آمال کا وزن ہوگا آخر میں میں صرف ایک بات کہوں گا کہ یہ ساری جو بحث شروع ہوئی تھی وہ اس سوال سے شروع ہوئی تھی کہ آخرت میں کون کامیاب ہوگا اور میں نے گزارش کی تھی کہ مسلمان بڑے زور و شور سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو جنت میں جائیں گے خار ہیں بدکار ہیں مگر تیرے محبوب کی امت سے ہیں قرآن مجید نے اس کے برقس میں نے گزارش کی تینا بہت واضح کیا ہے کہ جنت میں کون جائے گا اور جہنم میں کون جائے گا یعنی اللہ کا کلام آیا ہی یہ بتانے ہیں وہ تو آیا ہی جنت کا راستہ دکھانے کے لیے تو آپ یہ دیکھیں یہ سورہ نازیات ہے سورہ نمبر سیونٹی نائن اس کی آیت نمبر آیات نمبر تھرٹی سیمن سے فورٹی ون تک اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو حل کر دیا ہے کہ جنت میں کون جائے گا اور جہنم میں کون جائے گا فرمایا فاما من تغا چنانچہ جس نے سرکشی کی تغا حد سے آگے بڑھ گیا ہے نا حدود اخلاق کی حدود دین کی حدود تو جو شخص حد سے آگے بڑھ گیا جس نے سرکشی کی بآاثر الحیات الدنیا اور کیوں کی سرکشی اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی یعنی دو زندگیاں ہیں نا ایک دنیا کی زندگی ایک آخرت کی زندگی تو اس نے دنیا کی زندگی کو پسند کیا آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اور جب اس نے پسند کر لیا تو پھر اس نے زیعتی کی سرکشی کی یعنی کیا ہوگا کون پکڑ سکتا ہے فرمایا کہ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى تو جہنم ہی ایسوں کا ٹھکانہ بنے گی ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہوگا کوئی بھی ہو مسلمان غیر مسلم قطع نظر جس نے زیعتی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے و ہم اب اس کا الڈ دیکھیں وہ تھی نا سرکشی کی فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اور رہا وہ کہ جو اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرا ایک دن مجھے اپنے رب کے آگے جواب دہی کرنی ہوگی وہ اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرا وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَى اور اس نے اپنی خواہش نفس کو روکے رکھا اس لیے کہ اس کو ڈر ہے اس کو ڈر تھا کہ اس کو اپنے رب کے آگے کھڑا ہونا ہے وہاں وہ دنیا کی زندگی کو زیادہ پسند کرتا ہے یہاں یہ شخص اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنی خواہشات کو روکے رکھتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّتَهِ الْمَاوَى تو جنت ہی ایسے شخص کا ٹھکانا ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام غلط فہمیوں اور دھوکوں سے باہر نکالے کہ جن کے نتیجے میں انسان اس غلط فہمی میں مقتلع ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا میں غلط روئیوں کے باوجود آخرت میں کامیاب ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح نقطہ نظر کو سمجھنے اور اس کو اختیار کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اقول قولی حضا وستغفر اللہ لی و لکن